نمشکار آداب آئیے روبرکاتیں سب سے بڑی اور سب سے اہم خبر ہم آپ کو بتا دے جنپد مضفن نگر کو ایک بڑی سوگات ملی ہے تحصیل جانسٹ سالارپور کے نکٹ جانسٹ کے اندر ایک ایسی فیکٹری کا شبہارم کیا گیا ہے جو کی ایکو فرینڈلی ہوگی اور سب سے بڑی بات ہے ویشو کے گیارہ دیشوں میں یہ فیکٹری ستاپی تھے اور یہاں سے نیریات ہوتا ہے اب بھارت میں اور وہ بھی مضفن نگر جانسٹ میں یہ ایک بڑی اپلابدی ہے آج ایکو سال ہوم کے ایکسپورٹ فیکٹری کا ویدیوات اتھ گھٹن بھارت سرکار کے ٹانسپورٹ اینڈ ہائیوے منتری ریٹائر جنرل بیک اے سنگھ دوارہ کیا گیا ان کے ساتھ یہاں پر راجی منتری ڈاکٹر کپیل دیو اگروال سہیت کافی گنوانیے لوگ پہنچے تھے اور دیکھ سکتے ہیں وہ تصویریں ریٹائر جنرل بیک اے سنگھ نے کس پرکار یہاں پر بننے والے اتپادوں کا نیرکشن کیا اولوکن کیا اور اس کی مہتہ کو جانا اس دوران سب سے پہلے آج جب راجی منتری یہاں پر پہنچے تھے تو کمپنی کے مینیجنگ ڈائریکٹر سیکو فاؤنڈر رہول سنگھ کے ساتھ انہوں نے فیتہ کاٹ کر فیکٹری کا اتھ گھٹن کیا دس کروڑ کی لاغس سے بنا یہ فیکٹری کل چار اکڑ میں فیلی ہوئی ہے جس میں گنے کے اوششت پوال بانس کے پتے جیسے کئی انیہ کرشی کے اوششتوں سے ایکو فرینڈلی ویک کمپوسٹیبل کچن وائر اور ٹیبل وائر جیسے ہوم ایسنشل کا یہاں پر نرمان ہوگا ادھ گھٹن کے اوثر پر بولتے ہوئے راجی منتری نے کہا کہ یہ فیکٹری چھتر اور پردیش کی وقاس کے لیے میل کا پتھر ثابت ہوگی انہوں نے کہا کہ یہ فیکٹری نہ صرف پدھان منتری نرند موڈی کے ڈرم پروجیکٹ میک ان انڈیا کی دشا کو آگے بڑھائے گی بلکہ ایک قدم آگے اپیتو کسانوں اور ونچت محلاؤں کے لیے یہ روزگار سرجن کا ایک سشکت مادھیم بھی ثابت ہوگی راحل جی کو اس شبکاریے کے لیے انہوں نے شبکامنائی دی انہوں نے کہا کہ راحل نے ان لاکھوں یواؤں کے لیے ایک پرینہ صوت کا کاریے کیا ہے جو پون سمرپن سے پریعاون کے پرتی یتھا شکتی اپنی بھومکا کا نروین کر رہے ہیں اور دیش کی آگامی پیڈی کو ایک سرکشت پرتوی سوپنا چاہتے ہیں جیسا انہیں اپنے پرووجوں سے ملا تھا انہوں نے یہ بھی بتایا کہ فیکٹی کے پرتی دن کی اتپادن چھمتا تین ٹن یعنی کے تین ہزار کلو گرام ہے جس کا نریاد دوسرے دیشوں میں کیا جائے گا جہاں کم سے کم پچاس لوگوں کو پرتیخش روپ سے اور دو سو لوگوں کو ایک پرتیخش روپ سے روزگار ملے گا جنرل ویکہ سنگ نے یہ بات بھی کہی کہ جو بقاس ہے وہ مہت پون شوفٹ ٹیشو ہے گننے کی پیسائی کے بعد نکلنے والا سب سے سوفٹ اور اچھا ٹیشو جو ہوتا ہے وہ بگاس ہوتا ہے اور اس سے اب جو اتپاد یہاں پر بنیں گے وہ ایکو فرینڈلی ہوں گے ڈسپوزیبل ہوں گے اور پورے دیش کی جو نام اب پورے وش میں رہے گا شبارم سمہاروں میں بولتے ہوئے ایکو سول ہوم کے کو فاؤنڈر رحول سنگھ نے بتایا کہ پرارم سے ہی کسانوں اور صدور گرامین مہلاو کی جیون کو انت بنانا ان کا لقش رہا ہے پردیش کے انی چھتروں میں سے ایک گننے کی کھیتی میں پرمختہ کے قارن ہم نے مضفرن نگر کو اپنے فیکٹری استعبت کرنے کیلئے چھونا ہے چونکہ ہمارے کئی پروڈیکٹ گننے کے آوشست یعنی کھوئی سے تیار کیے جاتے ہیں اس لئے چھتر ہماری آوشکتاؤ کے ساتھ پوری طرح سے میل کھاتے ہیں اس کے علاوہ یہ فیکٹری گرامین مہلاو کو روزگار کے ماتجن سے ششکت بنانے کا ایک بہتر کارگر مارگ ثابت ہوگا انہوں نے کہا کہ کئی لوگ روزگار سرجن کے لئے مہانگریہ کے اندروں کی اور روک کرتے ہیں میں نے ایک الگ درشتی گون چھونا ہے ٹیر ٹو شہر مضفرن نگر میں اچھ بکتان والے پردان کرنے کے ادیسے سے ایکو سول کے منفیکچرنگ پلانٹ کے لئے یہ چھتر ایک بہتر وکلپ ہے جو نیکیول لوجسٹک کھرچوں کو کم کرے گا بلکہ سماج میں سکاراتمک یوگدان دینے میں بھی اپنی سار تک مومی کا نبھائے گا انہوں نے بتایا کہ ایکو سول ہوم انک ون تھاؤزنڈ سکس ہنڈیڈ سے ادھک ایکو فرینڈلی اتپادوں کے ساتھ وش میں پریعورن انکول اتپاد بنانے والی برمو کمپنیوں میں سے ایک ہے اس کی اپستیتی یو آس سے کناڑا یوکے جرمنی یو اے ای بھارت چین ملیشیا تھائیلینڈ میکسیکو اور ویتنام سہید گیارہ دیشوں میں ہیں ایکو سول کی اپستیتی وردمان میں ڈی ٹو سی امیزون والمارٹ ڈوٹ کوم اور چار ہزار آٹھ سو ریٹیل سٹورز میں ہیں اس کے کئی مہتپون بی ٹو بی بکری چینل بھی ہیں اپنے کیپٹیو منفیکچرنگ کے علاوہ ایکو سول ہوم بھارت چین ویتنام اور میکسیکو میں ایک سو پچاس سے ادھک بڑے اور چھوٹے انوبند نرماتاؤں کے ساتھ سیدھے کام کرتا ہے تاکہ کسانوں نرماتاؤں اور چھوٹے ویوہسائے اور پروٹوں سے سیدھا اتپات پرابت کیا جا سکے اور اس پکریہ میں بچولیوں کو ختم کیا جا سکے بہت بڑی بات آج یہاں پر جو مینیجنگ ڈائریکٹر تھے تتھا اس میں پریانکا ایرن نے بھی جانکاری دی آئیے سنواتے ہیں اس موقع پر بگاس کی مہتہ کے بارے میں جانکاری دیتے ہوئے ریٹائر جنرل وکی سنگھ نے کیا کہا پہلے سنے انہی کے کچھ انش پترکاروں سے وارتہ کرتے ہوئے ان کا بہت بڑا ایک خوددیش ہے جو انہوں نے تھوڑا بتایا بھی لیکن لوگوں کو سانجھ میں نہیں آیا بگاس جو ہے جو کی ہم گنے سے پیرائی کے بعد جو نکلتا ہے جس کو جلاتے ہیں وائلر چلانے کے لئے وہ اس سے بہت چیزیں بند ہیں سب سے سوفٹ اور بڑی آٹیشو جو ہے بگاس کا بند ہے اور بھی چیزیں بندتی ہیں اور بگاس آج کی تاریخ میں سب سے زیادہ جو ہے جہاں گنہ نہیں اگتا چین کے اندر وہاں سے بگاس آتا ہے کیونکہ باقی دیشوں سے کلیکٹ کر کے بیچتے ہیں تو ان کا ایک خوددیش یہ ہے ہمارے دیش میں جہاں گھنہ زیادہ ہوگتا ہے ہم اس مونپلی کو توڑ کر پورے دنیا کے اندر سب سے اوپر آئے اور یہ سب چیزیں جتنی بھی بنا رہے ہیں وہ ایسی ہیں جو بائیو دیگریٹیبل ہے کمپوستیبل ہے اس موقع پر ایکو سول ہوم کے کو فاؤنڈر رہول سنگھ نے کیا جانکار دی سنیں انہی کی زبن اس پریاز کو ہم لوگوں نے چھوٹے سے گاؤں سچیزگرف سے شروع کیا اور آج چھائی سال کے بعد ایکو سول جارہ دیشوں میں ہیں 43 ڈیفرنٹ پروڈکس 1800 سکیوز آج پورے بشم میں ہم لوگ بھارت سے بیچتے ہیں آج ایکو سول کے لیے بشم کے 1500 سے زیادہ مینفیکچررز ایکسکلوزیب مینفیکچرر کی طرح ٹام کرتے ہیں ایکو سول آج دنیا کے 17 پورٹ سے ایکسپورٹ کرتی ہے اور بھارت میں جو بھی پروڈرز ہم بناتے ہیں اس کا 95% ہم لوگ ایکسپورٹ کرتے ہیں تو دو سال تھا ہمارا یہ سفر رہا لیکن ایکو سول کو بناتے ہوئے مجھے اپنے راشتر کی شکتی کا پورا پورا احساس ہوا آپ سب تو جانتے ہیں کیونکہ ایکو سول کی شروعات ہم نے دو ہزار بیس میں بھی تھی تو دو ہزار بیس میں تو کرونا کال تھا اس کال کو تو نہ آپ لوگ بھول سکتے ہیں نہ میں بھول سکتا ہوں نہ ہی ہمارے دیش کا کوئی بھی دیشواسی بھول سکتا ہے اس موقع پر مینیجنگ ڈائریکٹر پریانکا ایران سنگھ فیکٹری جنرل مینیجر سورب ایران راجی منتری کپل دیو گروال بارسنگ جانسٹ کے پورا ادیش پردیب گرگ نے بھی اپنے ویچار ویقت کیے اگلے اپیسوڈ میں ہم آپ کو دکھائیں گے مینیجنگ ڈائریکٹر پریانکا ایران سے وشیش وارتہ ہوئی ہے اس چھیتر کے لیے کیا بڑی سوگاد ملی ہے کیا ہے اس فیکٹری کا ادیش یہ ان سے پوری جانکاری اور کس طرح سے انہوں نے بتایا ہے اس پروڈکٹ کے بارے میں اگلی خاص خبر بھی ہے اہم اس کو بھی دیکھنا نہ بھولے بنے رہیے گا اور بڑی اپ ڈیٹ کے لیے میرے ساتھ آریف شیش مہلی چیف ایڈیٹر بار اور بینج این نیوز ان ٹوڈے لخناؤ مزفرن نگر